جو بھاری بھارش ہوئی اس میں ہمارے پورے سیزن کا لگ بھگ 25-30% رین فال پرسپیٹیٹ ہوا لگ بھگ 45-50 ہزار لوگوں کو ہم نے شفٹ کیا لگ بھگ 30 ہزار کے اوپر لوگوں کو ریسکیو کیا ان ریسکیو آپریشنس میں جو NDRF, SDRF, Air Force, Coast Guard سبھی نے مل کر کی یوگدان دیا Health Department نے بھی تمام ٹیمیں لگا کر کے کئی یہاں تک یہ پرگنٹ لیڈیز کو بھی شفٹ کیا اور جو پرگنسی کے درمیان میچے اور پرگنسی تھی ان کی ڈیلیوری بھی سموثلی کرائی جو ڈپریسن کے چلتے بارش ہوئی یہ بارش پچیس تاریخ سے تیس تاریخ کے بیچ میں لگ بھگ 5-6 دن بہت زیادہ بارش ہوئی مانی مکہ منتری شری یہاں پر ہمارے ہاں S.E.O.C. میں ایمیرجنسی ایمیرجنسی آپریشن سینٹر میں لگ بھگ پرتی دن دو بار آتے رہے ان کا ٹیلی فونک سمواث بھی تمام ڈسٹرک ریکٹر کے ساتھ ہوا جو بھاری بھارش ہوئی یہ اس میں ہمارے پورے سیزن کا لگ بھگ 25-30% رین فال پرسپٹیٹ ہوا اور اس کے چلتے کافی ویعاپک ماترہ میں جن جیون کو پرابلم ہوئی پانی کا بھراؤ ہوا اور یہ سبھی جلوں میں ایک کوارڈنیشن بنا رہے اس کے لیے مانی مکہ منتری شریف کی طرف سے پرباری منتریوں کو تمام جلوں میں بھیجا گیا پرباری سچیوں کو بھی جلوں میں بھیجا گیا اور انہوں نے ایک ٹیم کی طریقے سے کام کیا اس تمام کام کے سمیں تمام ریسکیو اور ریلیف کے کام کیے گئے جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی جو سینٹرل ایجنسیز ہیں انہوں نے اور اسٹیٹ ایجنسیز نے مل کر کے کام کیا لگ بگ پیٹالیس پچاس ہزار لوگوں کو ہم نے شفٹ کیا لگ بگ تیس ہزار کے اوپر لوگوں کو ریسکیو کیا ان ریسکیو آپریشنس میں جو انڈی ایر ایف ایس ڈی ایر ایف ائر فورس کوسٹ گارڈ سبھی نے مل کر کی یوگڈان دیا ان جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا یا شفٹ کیا ان کے لیے ٹیمپریری ایرزمنٹ کیے گئے اور بعد میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے مانی مکہ منتری کے نردیش میں within a day or two ہم نے کیس ڈولز کا وطرن کیا اور یہ کیس ڈولز ہم نے لگ بگ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے اوپر پریواروں کو دیا اور اس کی رقم بھی کئی کرون میں آئی اسی طریقے سے ہم نے جو ہاؤس ہولڈ کیس اسسٹنس ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے پروائیڈ کیا جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جن کا پوسٹ مارٹم ترنت ہو سکا ایسے 22 لوگوں کو ہم نے 88 لاکھ روپے کا جو ڈیتھ اسسٹنس ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کیا اور ابھی پھر سے ایک اس پر لازانے کے چلتے جو دو تین تاریخ کے بیچ میں پھر سے ایک بار اس پر لازانے کے چلتے ہیں ساروے کا کام تھوڑا سا رکا لیکن یہ ہے کہ ابھی ساروے جاری ہے اور بہت جلدی اس کو کمپیٹ کر کے ہم جو بھی ڈیلیوری ڈیلیوری بیلز ہیں وہ ہم ان کو پروائیڈ کریں گے آسسٹنس اور اینرڈی ڈیپارٹمنٹ پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہماری روڈ اور رستوں کا جو واش ہو گئی تھی اور ٹاپنگ کے چلتے ڈیمیج ہو گئی تھی ان کے لیے ہم نے ان کو پیسہ پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ نے بھیج دیا ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے بھی سارے کے سارے اٹھاسی سبسٹیشن کے دو جگہوں کو چھوڑ کر کے باقی سبھی جگہوں پہ الیٹرسٹی سپلائی چالو ہو گئی تو اس طریقے سے اور آل مکمتری جی ان کے ستت نردیش میں اور ان کے مانیٹرنگ کے چلتے بہت تیجی سے جو یہ پانی برسہ فلیس فلٹس آئیں اس کے چلتے جو جن جیون کو نقصان ہوا اس کو ہم نے بہت زلدی پریاس کیا کہ کتم ہو جائے اور اچھے طریقے سے سیوہ ہے سچال روپ سے چالو ہو جائے